کیسی تیری خودورسی ٹرامی کیانی والی اپسوڈز میں آپ دیکھیں گے شب یہ محک سے کہتا ہے محک تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی اور کہونے دوں گا تمہیں اپتا بھی نہیں سکتا کہ اگر تمہاری شادی احسن کے ساتھ ہو جاتی تو مجھ پر کیا گزرتی لیکن ابھی میں تمہیں اپتا رہا ہوں احسن کو اپنے دل سے نکال دو کیونکہ جو تم چاہتی ہو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا احسن اپنی گھر والوں سے یہی کہتا ہے کہ محک میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں نے کس طرح شمشیر کے کہنے پر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا آہر میں سے یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ میں بہت مجبور ہوں شمشیر نے میرے ہاتھ باندیا ہے اس نے تو مجھ سے یہی کہا ہے کہ اگر میں محک کے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ میرے گھر والوں کو رقصان پہنچائے گا امی آپ یہ بتائیں اگر میں محک سے شادی کر لیتا تو میں کیسے اپنی گھر والوں کو اتنی بڑی حصیبت میں ڈاو دیتا اندلیب اپنے بیٹے سے یہی کہتی ہے کہ تم نے محک سے شادی سے انکار کر کے بہت اچھا کیا اور بار بار محک کے بار میں سوچ کر خود کو اس قدر پریشان مت کرو یہی سمجھ لو کہ محک تمہاری زندی سے بہت دور جا چکی ہے اب کبھی بھی تمہاری زندی میں واپس نہیں آئے گی وہ لڑکا کسی ہارنے بھی محک کا پیچھا نہیں چھونی والا انہوں نے دیکھا نہیں چاہتے کے دن اس نے کس طرح پوری علاقے کے سامنے حقامہ کیا آنے والی ایک سورس کا بھی انٹرسٹنگ ہونی جا رہی ہے